تو ہمارے نوجوانوں کی گفتگو سامنے جائیں تو سلام کرنے کے بعد یہاں بولو نا بھائی کیا ہوا تو ڈر جائے یار ہم تو دین کی بات کرنے آیا تھے یہ تو بالکل دوسرا ہی طرف معاملہ لے کے جا رہا ہے ایسا ہوا ہمارے ساتھ اس لئے کہہ رہا ہوں ابھی پرسوں کی بات ہے میں امام صاحب اور یہ تین لوگ ہوں مجھے خیال آیا کہ ذرا چلیں زیادہ دور نہیں لے کے جا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو قریب بالکل قریب ہم سب مطمئن بیٹھے ہوئے نا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے ابھی بتاتا ہوں تو وہ مجھے خیال آیا کہ امام صاحب گاڑی پہ لے کے جاتے ہیں مجھ کو ٹہلانے ویلانے کے لئے ہم کہیں ذرا آج وہاں نہیں اس طرف چلتے ہیں یہ بھی ساتھ تھے یہ اپنی گاڑی پہ اب نوجوان یہاں کھیلتے ہیں کیا کرتے ہیں پتا ہے ٹک ٹاک بناتے ہیں ٹک ٹاک اور وہ اس طرح ایسا رییکشن ہوتا ہے ان کا کہ وہ جو بیچارے فلم انڈسٹری میں سالوں سے محنت کر رہے ہیں وہ شرما جائیں یار ہماری محنت تو پانی میں ڈوب گئی ہم سے بڑیاں ایکٹر تو یہی پیدا ہو گئے سارے مومرہ میں اس طرح ناچ رہے ہیں کمر کو لہرہ رہے ہیں بل کھا رہے ہیں یہ ہسنے کی بات نہیں رونے کی بات ہے صحیح کہہ رہا ہوں تو وہ بچے وہ اس طرح آگے آ رہا ہے وہ جا رہا ہے ایک کیمرہ لے کے کھڑا ہے دو چار تماشا دیکھ رہے ہیں اور وہ جب اس نے اچھا شورٹ دیا تو وہ کیا بات ہے تعلیم جا رہا ہے تو میں نے کہا یار ان کو ذرا پکڑتے ہیں جماعت والوں نے سارا ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے گشت کرنے کا دین کا ٹھیکہ جماعت والوں نے صرف تھوڑی لے رکھا ہے کہ یہی گشت کریں گے بچارے ہم نے کہا ہم بھی گشت کر لیتے ہیں تھوڑا سا یہ رہبر صاحب ہو جائیں یہ امیر صاحب ہو جائیں میں متقلم ہو جاتا ہوں میں نے کہا ان کو بلاؤ بلائے تو میں نے کہا بھائی ذرا سننا سننا تو بھڑ گیا بھائی کیا سننا سننا نوجوان لڑکا 21 سال کو چار پانچ کو لے کر وہ سائیڈ میں آ گیا دین کی بات بولے آپ نے ایسا بلائیا ہم کو اس کی زبان خود عجیب ہے اور میں نے کہا بھائی ذرا رکنا ہماری بات سن لو دو وہ ناراض ہو گیا آپ نے اس طرح بلائیا انہوں نے بہت محبت سے بلایا تھا اس کو بات سننی نہیں تھی نکلنا تھا جھگڑا کرنا تھا میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات کرنے کے لئے ہوں زیادہ نہیں ناپاکی اور پاکی کی باتیں دو چار پوچھنی ہے مجھے آپ سے اگر آپ پاکی ناپاکی نہیں جانتے تو وضو نہیں ہوگا وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہو گے تو وہ نوجوان جو کھڑے ہوئے ہیں پانچ یہاں پانچ وہاں پانچ یہاں پانچ وہاں کیوں کھڑے ہیں بھائیے ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے اس زمانے کے جوانوں پر کڑی سے کڑی نگاہ رکھیں بیٹا کہاں جاتے ہو کیا کرتے ہو تمہارا فرینڈ سرکل کون سا ہے کالیج میں تمہارے دوست کون ہیں کلاسس میں کہاں رہتے ہو یہاں جب پیرنس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو بچہ ماں باپ کو لے کے نہیں جاتا وڑا پانوالے شاملال کو چاچا بنا کے لے کے جاتا ہے یہ ہمارے چاچا ہیں ان سے مل لیجئے تو وہ تعریف کر کے آتا ہے وہاں وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو پڑھا کر لے کے جاتا ہے یہ یہ تم کو بولنا ہے وہ یہ کہیں تو تم یہ کہنا باپ کو شائر نے اس جیسا ایک شیر کہا ہے دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم سرکار کی بو کہاں سے آئے بچے میں والدین کے اطوار کی جی ہاں دودھ ہے ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی بو کہاں سے آئے بچے میں والدین کے کردار